اسلام علیکم چین نے کہا ہے کہ دہشتگردی کے لیے مالی وسائل کے روک تھام سے مطالق پاکستان نے اپنے نظام کو مضبوط بنانے کے لیے بھرپور کوششیں کی ہیں اور اس کے نتیجے میں قابل ذکر پیشرفت نظر آ رہی ہے پاکستان کے ایوان بالا گیراکین نے امریکی سفارتکار ایلیس ویلز کے پاک چین اقتصادی رہداری سے متعلق تنقیدی بیان کو ملک کے داخلی معاملات پر مداخلت قرار دیتی ہوئے وزیراعظم سے وضاحت کا مطالبہ کیا ہے پاکستان کے ایک عالی عدیدار نے کہا ہے کہ دن الاخوامی تازیرات کی وجہ سے ہی ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے منصوبے پر کام فیلحال معتل ہے تاہم اسلامباد اور تہران کے درمیان تیپ آنے والے تفاق رائے سے سمجھوتے کے دہت پاکستان کو اس منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے مزید پانچ سال کا وقت مل گیا ہے پاکستانی فوج کے سابق کرنل اور لاپتہ افراد کے وکیل کرنل انام الرحیم کو رہا کر دیا گیا ہے پاکستان نے بنگلدیش کو پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ میں پانچ فٹوں سے شکست دے دی ہے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ڈبلی او ایچ او اور وزارت صحت نے بیرون ملک جانے والے پاکستانیوں کے لیے ایتیاتی تدابیر جاری کر دی ہیں اور ادھر چین میں کرونا وائرس سے حلق افراد کے تعداد پچیس ہو گئی ہے جبکہ اس مرض سے متاثر مریضوں کے تعداد آٹھ سو سے تجابوس کر چکی ہے افغان صدر شبغانی نے کہا ہے کہ اگر امدیکہ افغانستان میں اپنی فورس کی تعداد میں کمی کرنا چاہتا ہے تو قابل حکومت اس کے لیے تیار ہے ان دنوں جبکہ ایوان نمائنگان کے ڈیموکریٹ پرٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والے معاخصے کے مینیجرز سینٹ میں صدر ٹرم کے خلاف کیس پیش کر رہے ہیں وائٹ ہاؤس کے طرف سے جارہانہ انداز میں دفاع کرتی ہوئے کہا جا رہا ہے کہ صدر ٹرم نے کسی بھی قسم کے قابل مواخصہ جمع کا ارتکاب نہیں کیا ہے اور امریکی ایوان نمائنگان کے ڈیموکریٹس نے جمعیرات کے روز سینٹرز کو بتایا کہ صدر ٹرم نے صدارتی اختیارات کا مسلسل اور اعلانی طور پر غلط استعمال کیا ہے عراق کے دارالحکومت بغداد میں امریکہ کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جن ایک روز بھی جاری رہا اور صدر ٹرم نے کہا ہے کہ وہ بلڈ شیخ وستہ کے ام منصوبے کا اعلان اسرائیل کے وزیراعظم اور ان کے انتخابی حریف کے وائٹ ہاؤس کے دورے سے قبل کر دیں گے اور بولی بوٹ کے معروف اور لیجنڈ ادھاکار نصیر الدین شاہ نے سوال اٹھایا ہے کہ ان کے پاس برت سرٹیفیکٹ نہیں ہے کیا اس وجہ سے انہیں بھارت کی شہریت سے خارج کر دیا جائے گا یہ تھی شاہ سرخیاں تفصیل کچھ دیر کے بعد چین نے کہا ہے کہ دہشتگردی کے لیے مالی وسائل کی روک تھام سے متعلق پاکستان نے اپنے نظام کو مصبوط بنانے کے لیے بھرپور کوششیں کی ہیں اور اس کے نتیجے میں قابل ذکر پیشرفت نظر آ رہی ہے بن الاخوامی برادری کو پاکستان کی ان کوششوں کو تسلیم کرنا چاہیے چین کی وزارت خارج کے ترجمان گینگشوان نے جمعیرات کو بیجنگ میں معمول کی بریفنگ کے دوران کہا کہ ف ای ٹی ایف ایک اہم بن الاخوامی فورم ہے جس کا مقصد دہشتگردی کے لیے مالی وسائل اور منی لانڈرنگ کی روک تھام کے سلسلے میں ملکوں کے استعداد کار کو بہتر بنانے میں ان کی مدد کرنا ہے چین کی وزارت خارج کے ترجمان نے کہا کہ پاکستان نے دہشتگردی کے لیے مالی وسائل کی روک تھام سے متعلق اپنے نظام کو مضبوط بنانے کے لیے نمائع کوششیں کی ہیں چین کے دفتر خارجہ کی جانب سے یہ بیان ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب فائنانشل ایکشن ٹاس فورس سے منسلک ایشیا پیسیفک گروپ کا اجلاس بیجنگ میں جاری ہے مذکورہ اجلاس میں پاکستان کے طرف سے فائنانشل ایکشن ٹاس فورس کے ایکشن پلائن پر عمل درامت کے لیے کیے جانے والے اختامات کا جائزہ لیا جائے گا پاکستان کے ایوان بالا کے عراقین نے امریکی سفارتکار ایل اس ویلز کے پاک چین اقتصادی رہداری سے متعلق تنقیدی بیان کو ملک داخلی معاملات میں مداخلت قرار دیتے ہوئے وزیراعظم سے وضاحت کا مطالبہ کیا ہے اس بارے میں تفصیلی ریپورٹ کچھ دیر بھی پاکستان کے عالی عددار نے بین الاقوامی تاظرات کی وجہ سے ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے منصوبے پر کام فی الحال معطل ہے تاہم اسلامباد اور تہران کے درمیان تیپانے والے اتفاق قرائے سے سمجھوتے کے دہت پاکستان کو اس منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے مزید پانچ سال کا وقت مل گیا ہے اس بارے میں بھی تفصیل کچھ دیر میں پاکستان فوج کے سابق کرنل اور لاپتہ افراد کے وکیل کرنل انام الرحیم کو رہا کر دیا گیا ہے کرنل انام کو راولپنڈی میں طبی معاینہ کروانے کے بعد رہا کیا گیا جس کے بعد وہ اپنے اہل خانہ کے پاس اپنے گھر پہنچ گئے ہیں وائیس آف امریکہ کو دستیاب مستند معلومات کے مطابق کرنل ریٹائرڈ انام اگرچہ اپنے گھر پہنچ چکے ہیں لیکن فی الحال وہ کسی کے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں ان کے صحت کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ ٹھیک ہیں اور دوران حراست ان کی صحت زیادہ خراب نہیں ہوئی ہے بائیس جنوری کو ایٹارنی جنرل انور منصور خان نے سپریم کورٹ کو آگاہ کیا تھا کہ پاکستان کی وزارت دفاع کرنل انام کو مشروع طور پر رہا کرنے کے لیے تیار ہے پاکستان نے بنگلدیش کو پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ میں پانچ وکٹوں سے شکستے دی ہیں فتح کے ساتھ تین ٹی ٹوئنٹی میچز کی سیریز میں پاکستان کو ایک صفر کی برطری حاصل ہو گئی ہے بنگلدیش نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان کو جیت کے لیے ایک سو بیالیس رنس کا حدف دیا تھا جسے پاکستان نے انیس آشاریہ تین آورز میں مکمل کر لیا کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ڈبلیو اے چو اور وزارت صحت نے بیرون ملک جانے والے پاکستانیوں کے لیے احتیاطی تدابیر چاری کر دی ہیں پاکستان کے مشیرے صحت زفر مرزہ کہتے ہیں کہ وائرس کی پاکستان میں تشخیص کی سہولت نہیں ہے ممکنہ خطرے کے پیش نظر عالمی لیبورٹریوں سے رابطہ کر لیا گیا ہے اس بارے میں بھی تفصیلی ریپورٹ کچھ دیر میں چین میں کرونا وائرس سے حالاک افراد کی تعداد پچیس ہو گئی ہے جبکہ اس مرض سے متاثرہ مریضوں کی تعداد آٹھ سو سے تجاوز کر گئی ہے چین کے نیشنل ہیلتھ کمیشن کا کہنا ہے کہ اب تک آٹھ سو تیس افراد میں کرونا وائرس کی علامات پائی گئی ہیں جبکہ جمعرات تک کرونا وائرس سے پچیس افراد حالاک ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے بیشتر کیسے چین کے وسطی شہر وہان سے ریپورٹ ہوئے ہیں اور اس شہر کو اس وائرس کے پھیلاؤ کا گھر تصور کیا جا رہا ہے چین کے وہان شہر میں سی فوڈ انڈسٹریز خائم ہیں جبکہ جانوروں کی خرید و فروغت کے لیے بھی یہ علاقہ بہت مشہور ہے چین کی حکومت نے دس شہروں میں پبلک ٹرانسپورٹ کو بند رکھنے کا اعلان کرتے ہوئے فوری طور پر کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کے علاج کے لیے نئے ہسپتال تعمیر کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں افغان صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ اگر امریکہ افغانستان میں اپنی فورسز کی تعداد میں کمی کرنا چاہتا ہے تو قابل حکومت اس کے لیے تیار ہے صدر غنی کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب دوسری طرف جرمنی کی حکومت نے کہا ہے کہ افغان صدر کو پیش کی گئی ہے کہ وہ آئندہ بین الاقوامی مزاکرات کی مزبانی پر تیار ہیں تفصیلی ریپورٹ کچھ تیر میں ان دنوں جبکہ افغان انوائنگان کے دیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والے معاخصے کے بینیجرز سینٹ میں صدر ٹرم کے خلاف کیس پیش کر رہے ہیں وائٹ ہاؤس کے طرف سے جارہانہ انداز میں دفاع کرتی ہوئے کہا جا رہا ہے کہ صدر ٹرم نے کسی بھی قسم کے قابل معاخصہ جرم کا ارتکاب نہیں کیا ہے لہٰذا انہیں ان کے عوضے سے نہیں ہٹانا چاہیے اس سلسلے میں وائٹ ہاؤس نے جو ریپورٹ دی ہے وہ کچھ دیر میں آپ کے لئے پیش کریں گے ادھر صدر ڈانرڈ ٹرم کے خلاف معاخصی کے سماعت میں دیموکریٹس کے پاس دلال دینے کے لئے آج جمعہ کا آخری روز ہے بھاری اکثریت والی ریپبلکن سینٹ میں ٹرم کے خلاف سزا دہی ممکن نہیں ہے لیکن دیموکریٹس سیاستدان ٹرم کو ان کے عوضے سے ہٹانے کے لئے مسلسل دلائل اور ثبوت فراہم کر رہے ہیں ڈیموکریٹ کانگریس پین اور انٹیلیجنس کمیٹی کے سربراہ ایڈم شیفٹ نے جمعہ رات کے روز سینٹ کے لئے اپنے اختتامی کلپات میں کہا کہ اگر سچ اہمیت نہیں رکھتا تو ہم ہار گئے ہیں عراق کے دارل حکمت بغداد میں امریکہ کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جمعہ کے روز بھی جاری رہا مظاہرین ایرانی کمانڈر میجر جنرل قاسم سلمانی اور علاقی ملیشیا کمانڈر کی حلاقت کے بعد امریکی فوج کے انخلاقہ مطالبہ کر رہے ہیں شیعہ رہنما مختدہ صدر کی کال پر ہونے والے اتجاجی مظاہروں میں ہزاروں افراد شریک ہوئے شرکان بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر امریکہ مخالف نارے درس تھے خبر اصان ادارے رویٹرز کے مطابق مظاہرین بغتاد کے علاقے الہرہ میں جمعے کی صبح سے ہی جمع ہونا شروع ہو گئے تھے تہا مظاہرین نے اتجاج کا بڑا مرکز سمجھ جانے والے تحریر اسکوائر جانے سے گریس کیا مظاہرے میں شریک محکمہ صحت کے ایک اہلکار کا کہنا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ، اسرائیل اور بدنبان سیاستدان عراق سے نکل جائیں ہم اس لیے تحریر اسکوائر نہیں جا رہے ہیں امریکہ کی صورت ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ مشہق بستہ کے امن منصوبے کا اعلان اسرائیل کی وزیراعظم بن یامن نیتن یاہو اور ان کے انتخابی حریف پینی گینز کے وائٹ ہاؤس کے دورے سے قبل کر دیں گے خیال رہے کہ اسرائیل کے دونوں رہنما ان دافتے پنگل کو وائٹ ہاؤس کا دورہ کر رہی ہیں اور بولی ووٹ کے معروف اور لیجنڈ ایکٹر نصیر الدین شاہ نے سوال اٹھایا ہے کہ ان کے پاس برس سرٹیفیکٹ نہیں ہے کیا اس وجہ سے انہیں بھارت کی شہریت سے خارج کر دیا جائے گا انہوں نے یہ بات اپنے ایک انٹرویو میں بھارت کے متنازع شہریت بل کے حوالے سے کہی ہے اس ترمیمی قانون کے خلاف بھارت بھر میں مظاہرے اور احتجاج چاری ہیں یہ دیوں خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لئے پیش کی ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا ہمارے ساتھ رہے گا کیمرمن فباد علیاز کے ساتھ فیس بک لائف سی جازت چاہتے ہیں اللہ حافظ